السلام علیکم ناظرین کلوش عثمان کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش شام دید ناظرین اپیسوٹ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں سردار یکوب سادت خاتون سے کہتا ہے خاتون کیا ہولو فیرہ کی خالہ کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے سادت خاتون کہتی ہے نہیں آج ہولو فیرہ بازار میں بھی نظر نہیں آئی ہمیں ہولو فیرہ کا پتہ لگانا ہوگا ہم اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتے سردار یکوب کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خاتون ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی پھر محمد سے کہتے ہیں محمد کل جا کر پتہ کرو ہولو فیرہ کیوں نہیں آئی کیا بات ہے جب ہمیں محمد کہتا ہے آپ فکر مت کریں بابا میں کل پتہ کر لوں گا پھر سادت خاتون کہتی ہے ہولو فیرہ اور محمد کی شادی کے بعد باری آئے گی گونجا کی یہ سن کر گونجا سادت خاتون کی طرف دیکھ کر کہتی ہے ابھی اس میں دیر ہے والدہ پھر یکوب سردار پوچھتا ہے کیا مطلب ہے خاتون کیا آپ نے گونجا کیلئے کسی کو پسند کیا ہے سادت خاتون کہتی ہے جی ہاں کوئی ہے جو گونجا سے اپنی نظریں نہیں آٹا سکتا یہ سن کر محمد کہتا ہے کون ہے وہ سادت خاتون کہتی ہے سردار علاؤ دین یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں پھر سردار یکوب پوچھتا ہے سردار عثمان کا بیٹا جبکہ محمد غصے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں والدہ پھر گونجا سے پورتا ہے گونجا مجھے بتاؤ کیا یہ سچ بات ہے گونجا کہتی ہے بھائی فرسکون ہو جائیے پھر سادت خاتون کہتی ہے محمد اپنی بہین سے اس طرح سے بات مت کرو گونجا اس بارے میں کچھ نہیں جانتی علاؤ دین سردار کو گونجا سے محبت ہوئی ہے وہ آج یکل رشتہ بھیجیں گے محمد غصے میں کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا والدہ عثمان کے بیٹے سے شادی ہرگز نہیں ہو سکتی پھر یکوب سردار کے پکارنے پر محمد یکوب سردار سے کہتا ہے بابا آپ نے والدہ کی بات نہیں سنی کیا وہ عثمان صاحب کا بیٹا ہے کیا کریں گے آپ کیا شادی کر دیں گے اس کی یکوب سردار کہتا ہے عثمان کو آنے دو پھر اسے اس سوال کا جواب دوں گا ابھی کے لیے اس موضوع کو بھول جاؤو محمد کل یعنی شہر کے بازار میں کل کوئی دکان نہیں کھلے گی آپ تمام کاریگروں کو گزیٹ کر یہاں لے آئیں گی خاتون صادت خاتون کہتی ہے آپ فکر نہ کریں سردار ہم یہ مسئلہ حل کر لیں گے پھر یکوب سردار گونجا سے کہتا ہے میں آپ کو یہ کام سونتا ہوں بیٹی آپ یہ کام کریں گی گونجا کہتی ہے جیسا میرے بابے کا حکم اسی رمے کیوں ماس اجازت لے کر اندر آتا ہے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے جناب کورکلو خان آیا ہے انکر سردار یکوب اور اس کے گھر والے حیران ہو جاتے ہیں جبکہ ناظرین ادھر قرارگاہ میں رات کے وقت آئیگود اور شامل سپاہیوں کو تلوار بازی سکھا رہے ہوتے ہیں برحان عثمان صاحب سے کہتا ہے جیسا کہ آپ نے حکم دیا تھا حضور برحان صاحب اور ان کے جنگ جو تاشبلی ٹیپے کے مقام پر آباد ہو گئے ہیں اور تیار ہیں پھر کوہ نور کہتا ہے جناب سرول صاحب اور ان کے جنگ جو کراک جنگل میں انتظار کر رہے ہیں وہ کسی بھی صورتی حال سے نپڑنے کے لئے تیار ہیں پھر عثمان صاحب کہتے ہیں ابھی تو ہم نے منگولوں کو روک دیا ہے لیکن لیکن شہزادی کو لے جانے تک وہ کوشش کرتے رہیں گے اب جن سپاہیوں کی تربیت مکمل ہو چکی ہے انہیں ایم رحان کی ہاں روانہ کر دیا جائے کوہ نور کہتا ہے جو آپ کا حکم جناب پھر عثمان صاحب نقشے پر دیکھ کر کہتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے منگولوں نے سوغوت پر حملہ کیا پھر وہاں سے انہوں نے کورا کیسلر قبیلے پر حملہ کیا اب یہ بات واضح ہے کہ وہ دوبانش پر حملہ کریں گے اور وہاں جا کر بڑھوں اور پچوں کو نشانہ بنائیں گے پھر اسی لمحے تلائی سپاہی آ کر کہتا ہے جناب پچاس جنگجو مزید تیار ہیں کوہ نور کہتا ہے ہم تلوے آفتاب سے پہلے انہیں سار جائیں گے تلائی سپاہی سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے جو آپ کا حکم جناب پھر برہان سردار سمان سے کہتا ہے جناب میں جنگجوہوں کو تیار کروں گا اور رات ہی میں ڈومینک کی طرف نکل جاؤں گا برہان صاحب کہتے ہیں سنو برہان ہم تلوے آفتاب کے وقت جائیں گے کس وقت اور کیسے حملہ کرنا ہے یہ میں بتاؤں گا پھر برہان کے قریب ہو کر کہتے ہیں برہان تم ہمارے ساتھ جنگ پر نہیں جاؤگے تم شہزادی کو لے کر جاؤگے ترکوں کی آزادی کے لیے شہزادی کا ہمارے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے جبکہ ناظرین تلائی سپاہی قرارگاہ سے سائٹ پر جا کر ایک آواز نکالتا ہے اس کی وجہ سے باقی منگول بھی جواب میں آواز نکالتے ہیں پھر تلائی سپاہی ایک تیر جس کی آگے ایک چٹھی لگی ہوتی ہے اپنے سپاہیوں کے پاس چھوڑتا ہے پھر اس کے سپاہی وہ تیر اٹھا لیتے ہیں جبکہ ناظرین ادھر قرارگاہ خان یکوب سردار کے سامنے بیٹا ہوتا ہے قرارگاہ خان کہتا ہے آداب سے تم ناواکیف و سلطان یکوب تم تخت پر بیٹھے رہے اور استقبال بھی نہیں کیا میرا وہاں میں یکوب سردار کہتا ہے میں نے آپ کی مدد کو قبول نہیں کیا تھا شہزاد قرارگاہ خان قرارگاہ خان کہتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے تو آپ سوغوت پر نہیں بلکہ کوتائیہ پر حملہ کرتے پھر قرارگاہ خان کہتا ہے ہم دونوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شہزادی کہاں ہے عثمان عثمان ہم دونوں کا دشمن ہے یکوب سردار یکوب سردار کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہاں ہم دونوں میں ایک فرق ہے وہ آپ کا دشمن ہے اور میرا رکیب قرارگاہ خان کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم بھی عثمان کے خون کے پیاسے ہو میری طرح یکوب سردار کہتا ہے نہ میں کچلا ہوا ہوں نہ کچلا جاؤں گا شہزادے کیا تم نے عثمان کو کچلنے کی طاقت نہیں آئے قرقلو خان غصے میں آ کر کہتا ہے یکوب میری کامان میں تم جیسے سو موجود ہے وہ سب محصول بھی ادا کرتے ہیں اور میرے تابع بھی ہیں سن کر کیسا لگا تمہیں مجھے اگسانے کی کوشش مت کرو کیونکہ تم جانتے ہو کہ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں بڑھتا پھر یکوب سردار کہتا ہے اگر آپ کا مقصد مجھے آپ کے خلاف کرنا ہے تو آپ اسی راستے پر چلتے رہیں خان کہتا ہے جو بھی ہم سے ڈرتا ہے وہ ہم سے کبھی نہیں لڑتا تم میرے پاس شہزادی لے آو پھر نہ محصول کی اور نہ ہی کوئی اور پریشانی بچے گی تمہارے پاس پھر کھڑاؤ کر کہتا ہے سوچ سمجھ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا یاکوب اس کے جانے کے بعد یاکوب سردار غصے سے کہتا ہے خلیس کافر جبکہ ناظرین ادھر قرارگاہ میں تمام سیپائی جلوار بازیچی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جبکہ اسمان صاحب یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اوران ایک سیپائی کو تربیت کے دوران بھار بھار گرا رہا ہوتا ہے جو اسمان صاحب اس سے کہتے ہیں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ پھر وہ سیپائی اٹھ کر کہتا ہے یہ سنکر اسمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر کہتے ہیں یہ ہے بہادر گوھر سے دیکھیں اسے سب گوھر سے دیکھیں اسے اس کا دل شہر کا دل ہے یہ جذبہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے یہ اگر گر بھی جائے تو کھڑا ہونے سے ہی جائے گا نہیں یہ وہ دل رکھتا ہے جو صرف فتح کے لئے دھڑکتا ہے یہ ہر کسی کے سینے میں دھڑکتا ہے اسی طرح پھر کہتے ہیں یہی چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے ترکوں کی آزادی کو ترک تلوار کی ہاتھ میں امانت مناتی ہے یہی چیز ہے وہ جو آدھی رات کو ہمیں یہ مشک کرنے کے لئے مجبور کرتی ہے یہی دل ہے وہ جو فتح اسلام کے لئے دھڑکتا ہے پھر بوچھتے ہیں بتائیے ذرا بتائیے مجھے کہ آپ کے سینے میں یہ دل کیوں دھڑکتا ہے سپاہی تلوار بیزاہ میں بلند کر کے کہتا ہے جہاد کے لئے جناب پھر کہتے ہیں یہ دل کیوں دھڑکتا ہے سپاہی دوسرا کہتا ہے اسلام کے لئے جناب پھر اسمان صاحب کہتے ہیں آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم نے یہ ریاست بنانے کا فیصلہ کیا تو اس بارے میں نہیں سوچا ہوگا ہم نے ہم جیسے ہی اس راستے پر نکلے ہیں ہمیں اس جنگ کا اندازہ ہو گیا تھا البتہ کچھ سردار ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اور کچھ ہماری پیٹ میں چھوڑا گھوپنے کی کوشش کریں گے سولے بھی سولے بھی ہر طرف سے ہم پر وار کریں گے منگول ہمیں شکست دینے کے لئے ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن یہ مت بھولیے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر اللہ نے چاہا تو یقینا فتح ہماری ہوگی پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں سیپائیو یہ حکمرانی امانت ہے اور میں اس کا ایمانداری صحیح کیال رکھوں گا اس پر سب تلواریں فضاء میں بلند کر کے کہتے ہیں بلکل میرے حضور بلکل پھر اس امان صاحب کہتے ہیں ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کافر یہ بازن تینی ہم اشکست سے دو چار کرنے کے لئے شہزادی کو منگولوں کے حوالے کر دیں گے ہم یہ بلکل نہیں جانتے تھے پھر کہتے ہیں سیپائیو ہم سب ہی سیدھے رسے پر ہیں اگر دشمن خوف زدہ ہے یہ سن کر سب کہتے ہیں الحمدللہ جناب الحمدللہ